صداختہ علی عباسی صاحب مجھے مجھے بات کرنے میں نے بریک میں معلومات لی ہے اس کے مطابق جو جو آسمہ رانی بچی ہے ان کے ان کے جو بھائی ہیں ان کی مدعیت میں تین سو چوبیس اور تین سو چار کا مقدمہ درج ہوا اور جتنا اس کے لوگ تھے وہ عریس ہوئے وہ جو قاتل ہے وہ ملک سے باہر باغا ہے انٹرپول کے ذریعے اس کو عریس کرنے کے سارے آرڈر ہیں پوری طرح خاندان کے ساتھ گورنمنٹ وہ کر رہی ہے اس کے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ڈیسمبر 2019 میں روکا ہے ادروائیز حکومت پوری طرح خاندان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ ملک سے بھاگا وہ ہے اور اس کو عریس کرنے کے تمام آرڈرز جو ہے وہ انٹرپول تک کے جاری ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنی لوکیشن بھی چینج کر رہا ہے جی بڑی مہربانی لیکن آپ کو شاید یہ علم ہو کہ زینب قتل کیس میں تقریباً آٹھ بچیوں کے ساتھ زنا کیا گیا تھا اور انہیں قتل کیا گیا تھا اور معذرت کے ساتھ جس طرح کی ہماری انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہی شخص پہ سارے الزامات ڈال کے ختم کر دیا گیا حالانکہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ قصور کے علاقے میں بھرے ہوئے ہیں ایسے کیسز لیکن ہم نے صرف ایک شخص کے اوپر وہ کر کے اس کیس کو دبا دیا اور آج پھر ہو رہا ہے میں آتا ہوں جناب زہم قادری صاحب کی طرف زہم قادری صاحب پورا بانیش پہ کیا تھا پہلے میں اس وقت آپ کو موقع دیا تھا جناب عمر ریاضہ پاسی صاحب آپ انٹیلیکچول اس میں چلے گئے آپ پانچ قتل پر چلے گئے ہیں ارے بھائی میں تو آج سوچ رہا تھا کہ آپ اس پر مطالبہ زہم قادری صاحب کیا کہیں گے سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک تو واضح طور پر یہ بات بالکل جو واضح ہے کہ جو انصاف ہے چاہے وہ معاشی ہو معاشرتی ہو یا 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 اس ظلم کے بارے میں ہو حکومت اس کی واضح طور پر ذبہ دار ہوتی ہے اور جس پرٹیکلر کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس صداکت علیہ بازی صاحب نے اس کی ایک بڑی تمہید باندھی کہ وہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اور بھائی جب وہ حکومت کا اتنا بڑا تعلق دار ہوگا تو اس کو باہر جانے کسے کون روکے گا یہی تو میں رونا رو رہا ہوں یار کہ بات یہ ہے کہ وہ باہر چلا گیا نا کون لے کر گیا اس کو باہر کس نے جانے دیا اس کو باہر کون لے کر گیا اس کو اس طرح نکال کے اس پشاور سے جال دوئے جس ملک میں بھی وہ ہے اور کیا ہوا وہاں پہ دار صرف یہ ہے دیکھیں ہم بات کر کے نکل جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا یہ اتنا ہیسی نہیں ہے اباسی صداقت بھائی جب آپ ایک آدمی کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں ڈائنگ ڈیکلریشن دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر قانون جو ہے وہ بہت واضح اور سٹریٹ ہے کہ he is held responsible right way اس کے بعد کوئی کسی گواہ کی کسی اور بات کی جو ہے وہ توجیہ موجود ہی نہیں ہے امیجیٹلی اس کو گرتار کیا جانا چاہیے تھا اور پتا نہیں کتنے دن وہ گرتارہ ہے اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر یہ ویڈیو بھی جو باہر آئی یہ بھی کوئی ساتھ اٹھ دس دن لگ گئے ہوں گے کیوں لگ گئے اور پھر اس شخص کو جو اتنا بڑا حکومت کا جو ہے وہ تعلق دار تھا کہ وہ حرام سے بیٹھ کے جہاز میں ملک سے باہر چلا گیا تو عرض یہ ہے میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا یہ کنائیونس ہوتی ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے تو آدمی اس طرح ملک سے باہر نکل جاتا ہے ہوائی گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ چھپ کر کے جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ جائیں جتی سکریننگ پاکستان میں ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیز ایپورٹس میں کرتی ہیں impossible ہے کسی آدمی کا نکل جانا اور کس نے دیا اس نے ویزا بھی لگوا کے رکھا ہوا تھا سب کچھ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ نکل گیا اور جو پلان کیا ہوا تھا تو بھائی یہ کس کو سنا رہے ہیں آپ یار غدا کا واسطہ بطب بات تو آپ یہ نہ کر کے کہ لوگوں کا دل مزید دکھائیں کہ آپ نے اس کی ایک توجیب پیش کر دی کہ یہ وہ ملک سے چلا گیا اور انٹرپول کے ذریعے اس کو لا رہے ہیں بھائی کیوں نہیں لاسک رہے بھی تک آپ یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی چار چھے ماں ہوگا ہے اس بات کو یار فگاٹ سیکھ تو عرضی ہے اس طرح نہیں کرتے اس طرح ظلم نہیں کرتے ڈاکٹر صداکت صاحب کم از کم آپ مازد خانہ رویہ ہی اپنا لیں کہ ہاں یار بلکل ایک ہماری یہ ماں یہ ہے یہ ہماری ایک کتائی ہے یہ ہمارے سے گلتی ہوئے میں نے اپنا زعیم صاحب میں نے پہلے بلکل مازد خانہ رکھا بعد میں میں نے سب کو رپورٹ دیئے نہیں 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 میں نے بلکل چھیک نہیں چھیک میں 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 نے اس کو اون کیا اور اس کے بعد دوبارہ میں نے خالی رپورٹ دیئے یہ کہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ احمد کی ذمہ داری ہے میں نے پہلے پارٹ میں اس کو اون کیا لیکن میں صرف آپ جہاں دے رہا تھا ٹھیک